بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹیکسٹول سٹڈی آف قرآن اس کے آج کے لیکچر میں ہم صورت رکار یا تمتالیہ کریں گے آپ اس سے پیدے مختلف صورتیں پڑھ چکے ہیں تو یہ صورتیں ہمارے نصاب کا حصہ ہیں یعنی مطن قرآن کا چونکہ یہ ہمارا کورس ہے اس وجہ سے اس کے اندر جو مختلف صورتیں ہمارے اس کورس کی آؤٹ لائنگ میں اور اس کے مختلف جو نقات ہیں وہ اس کے اندر شامل کیے گے تو صورت رکار یا آج کے ہمارے اس لیکچر کا حصہ ہے یہ وہ صورت ہے جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور مکہ مکرمہ کی ان صورتوں میں سے ہے جو بالکل ابتدائی دور میں نازل ہوئی تھی اور اس صورت کا موضوع قیامت اور آخرت ہے اور اس کے اندر جو مطن کو ہم دیکھتے ہیں اس کے اندر جو چیزیں آ رہی ہیں اس سے اگلی چیزیں پوری واضح ہو جائیں گی اعوذ باللہ ان الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الكاریت ملکاریہ وما ادراک ملکاریہ یوم یقون الناس کالفراش المبسوس وتقون الجبال کالعہن المنفوش فاما من سخلت موازینه فهو فی ایشت الرازیہ واما من خفت موازینه فاموه هاویہ وما ادراک مہیا نارون حامیہ اس کا ترجمہ ملازہ کریں عظیم حادثہ وہ عظیم حادثہ کیا ہے اور تم کیا جانو کوئی عظیم حادثہ کیا ہے وہ دن جب لوگ بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح اور پہاڑ رنگ برنگ کے دھنکے ہوئے اون کی طرح ہوں گے پھر جس کے پلڑے بھاری ہوں گے وہ دل پسند زندگی میں ہوگا اور جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے اس کی جائے قرار گہرک خدای ہوگی اور تمہیں کیا خبر کہ وہ کیا چیز ہے وہ بھٹکتی ہوئی آگ ہے حضرات یہ اس کے اندر الكاریہ جو ہے یہ عظیم حادثہ کا پہلے ذکر یعنی قیامت کا ذکر کیا گیا ہے اور آخرت کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ کیا چیز ہے جس کے بارے میں یہاں پر بتایا گیا ہے کہ وہ ہے کیا چیز تو اس کا آگے تذکرہ کیا جائے رہا ہے سامین کو لوگوں کو بتانے کے لیے کہ اس کے اندر پورا ایک قیامت کا نقشہ خیچا گیا ہے کہ کیا کیا حالات اور کیا کیا واقعات وہ پیش آئیں گے یہ ہے وہ چیز جسے کہتے ہیں کہ وہ عظیم حادثہ اس کی طرف یعنی قیامت کی طرف اور قیامت کے برپاہ ہونے کی طرف اور آخرت کی طرف یہ اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے پھر اس کے ساتھ کہا گیا ہے کہ یہ تو تمہیں کیا مارک کہ یہ کیا ہے پھر اس کے آگے تھوڑی سی یہ وزاد کی گئی ہے کہ وہ کس طرح کا دن ہوگا اور وہ کس طرح کی حالات اور واقعات وہاں پر پیش آئیں گے تو تذکرہ تھوڑا سا اس سرداز میں کیا گیا انسانی ذہن کو اور انسانی نفسیات کو مدنظر رکھتے ہوئے کہ کیا ہوگا کہ اس دن انسان جو ان کی کیا حالت کہ وہ لوگوں کی جی حالت بکھرے ہوئے پرمانوں کی طرح کہ پرمانے جیس طرح سے آگ کے علاو کی طرف بڑھتے ہیں بکھرے ہوئے ہوتے ہیں تو اس طرح انسانوں کی حالت اس طرح کی ہوگی اور جو پہاڑ ہیں انسان کو نظر آنے والی جو بڑی بڑی چیزیں جو ہیں ان میں سے پہاڑ بھی ہیں انسان جن کو بڑا مضبوط سمجھتا ہے تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں وہ اون کی طرح ہو جائیں گے اڑتے پھرتے ہوں گے اون کے اور روئی کے گالوں کی طرح وہ اڑتے پھرتے ہوں گے ان کی کوئی وزن اور کوئی اسیت نہ ہوگی اس وقت جن کو یہ بڑا مضبوط اور جن کو اس وقت انسان دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ سب سے مضبوط چیزیں یہ ہیں لیکن اس وقت پہاڑوں کی یہ حالت ہو جائے گی اور اس دن پھر کیا ہوگا کام وہاں پر انسان کے کیا آئے گا کہ جس کے عمال کا وزن بھاری ہوگا عمل جس کے اچھے ہوں گے وہ پھر عیش پسند دل پسند عیش پہ ہوگا اس کی عیش والی وہاں پر رہنے کے جو زندگی ہوگی وہ ہوگی کہ جس کے عمال بھاری ہوگی جس کا پلڑا بھاری ہوگا عمال کا نیکی والے عمال کا اچھے عمال کا پلڑا بھاری ہوگا وہ ایک ہے دل پسند عیش والے زندگی پہ وہاں پر ہوگا اور پھر فرمایا کہ جس کے عمال کا وزن ہلکا ہوگا جس کے عمال کا وزن اچھے عمال کا وزن ہلکا ہوگا تھوڑے ہوں گے اور اس کی برائیاں زیادہ ہوں گی اور اس کے گناہ زیادہ ہوں گے بدیاں اس کی زیادہ ہوں گی تو اس کے لئے کیا ہوگا اس کے لئے پھر کہا گیا ہے کہ اس کے لئے گہری کھائی ہوگی تو گہری کھائی جو ہے وہ اس کے اندر کیا ہے کہ اوپر سے اس کے اندر پھینکا جائے گا اور گہری کھائی صرف تو کھائی نہیں ہوگی بلکہ اس کے اندر آگ ہوگی دہکتی ہوئے آگ اور بڑی سخت آگ جو ہے وہ وہاں پر ہوگی اس کھائی کے اندر انسان کو جو ہے جو منہگار انسان ہوں گے جن کی برائیاں زیادہ ہوں گی جن کی بدیاں باہر زیادہ ہوں گی اور ان کے پلڑے کے اندر بہت زیادہ چیزیں ہوں گی اور نیکی کے والا پلڑا جو ہے ان کا ہلکہ ہوگا تو ایسے انسانوں کو اس گہری کھائی کے اندر پھینکا جا گا جس کے اندر دہکتی ہوئی آگ ہوگی اور پھر فرمایا کہ تمہیں تم اس کے بارے میں کیا جانتے ہو کہ وہ کیا ہے کہ وہ تو بھٹکتی ہوئی آگ ہے کیسی بھٹکتی ہوئی آگ ہے کہ اس کے اندر جب انسانوں کو ڈالا جائے گا تو وہ مزید بھٹکے گی مزید اس کا آلاؤ روشن ہوگا اور وہ مزید تقاضہ کرے گی کہ میرے اندر مزید اس کے اندر انسانوں کو پتھروں کو ڈالا جائے گا اس کے اندر جب انسان ڈالے جائیں گے خدای بڑی ہوگی خائی ہوگی تو یہ اس کے اندر اس کا ذکر کیا گیا ہے تو یہ صورت رکا رہے ہیں جو مکی صورت ہے اور اس کے گیانہ آیات کے اندر یہ جو مضمون بیان کیا گیا ہے یہ قومت قیامت کی اور لاکھیوں کا ذکر کیا گیا ہے اور پھر فرمایا کہ اس قیامت اور اس آخرت کے دن کون جو ہے وہ اس عذاب سے اور اس برے چیز سے پاس چکے گا وہ انسان کے جس کے عمال اچھے ہوں گے اچھے عمال کا پڑھنا جس کا بھاری ہوگا وہ وہاں پر بچ جائے گا اور جن کے اچھے عمال کا پڑھنا بھاری نہیں ہوگا ہلکا ہوگا تو وہ وہاں پر پھر اس کو سزا ملے گی اور وہ اس عذاب کا شکار ملے گا